بسم اللہ الرحمن الرحیم سبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے کی توفیق دی اور باپ پیٹا دونوں مشرفے با اسلام ہوئے اسلام لانے کے بعد حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ ہنین اور طائف کے غزوات میں شریک ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے خاندان اور عزت کا لحاظ کرتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر کہیں مال غنیمت عطا کیا اور کتابوت وحی کا جلیر القدر منصب عطا فرمایا امیر محاویہ رضی اللہ عنہ بلکل آخر میں اسلام لائے تھے اس لئے حضور الاسلام کی زندگی میں ان کو کوئی نمائع کرنا منجام کرنے کا موقع نہیں مل سکا لیکن عزت محاویہ رضی اللہ عنہ کی شاند یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برائرہ وحی سن کر اس کو آگے تحریر کیا کرتے تھے حجت الویدہ کی موقع پر آپ رضی اللہ عنہ حضور الاسلام کیوں اٹھنے پر آپ کے ساتھ سوار تھے رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میری امت کے لوگ پہلی دفعہ سمندر پر جہاد کر رہے ہیں آپ بہت خوش ہوئے اور ان کو جنت کی بشارت دیں یہ پہلا خوش نصیب لشکر جس نے رسول اللہ کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قبر اس جہاد پر گیا تھا اور اس کے امیر امیر محاویہ رضی اللہ عنہ ہی تھے آپ نے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیری حملوں کا آغاز کیا اور بیری کفتوں کو اتنی ترقی دی کہ اسلامی بیری بیڑا اس خلافت کے بہترین بیڑوں میں شمار ہوتا تھا خلافت عثمانی میں آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے علاقوں کو فتح فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے حالات برپا ہوئے جن کی وجہ سے خلیفہ سالس بے دردی سے شہید ہوئے شہادت کے بعد فتنوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا مخالفین نے موقع سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ اکرام کو ایک دوسرے کے خلاف جوش دلائیا جس کے نتیزے میں جنگ سفین جیسی خون ریز اور ہولناک مہر کے پیش ہوئے ان مہرکوں کے بعد حضرت عری رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد امیر محاویہ رضی اللہ عنہ خلافت پر تینات پائے آپ کی خلافت کا سب سے تاریخی عملہ قسطن دنیا کا تھا جس کی بدلت پورے مشرق پر اسلام کا سر اور دعوتی پیغام پہنچ چکا تھا حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کو جو چیز دوسرے خلافات سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی بے نظیر تدبیر و سیاست اور قوت نظم تھی آپ اموی سلسلے کے سب سے پہلے بدشاہ تھے اس کے باوجود آپ نے مکمل ترقیافتہ اور ایک مسالی حکومت کا نمونہ پیش کیا آپ کے عائدی خلافت میں دولت اسلامیہ کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا جس پر الگ الگ گورنر موجود ہوتے تھے آپ عودداروں کی مکمل اہلیت دیکھ کر انتخاب فرماتے تھے انتخاب کے بعد کی نگرانی اور افوال و عمال پر کڑی نظر رکھتے تھے حسب ضرورت محاسبہ بھی فرماتے تھے آپ نے مختلف کے لئے تعمیر کروایا اور نئی عبادیہ بھی قائم کی حکومت کی ضرورت کے تمام شعبے قائم کیے مساجد کی تعمیر حرم کی خدمت اشارت اسلام اور اکامت دین آپ کے اندہ اور نمائع کرنا میں ہیں آپ فتح مکہ کے موقع بار مشرف با اسلام ہوئے اس لئے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ ثبت کا موقع میسر نہ ہو سکا لیکن اس مختصر عرصہ میں زبان نبوت سے امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعائیں ہی نکلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حی خدا محاویہ کو کتاب السنت کا علم عطا فرما حادی اور مہدی بنا اور ان کے ذریعے ہدایت دے آپ رضی اللہ عنہ کے سینے میں حدیث کا زخیرہ بھی موجود تھا چنانچہ حدیث کی کتب میں آپ کی ایک سوتریں سے ٹروایات مرتی ہیں دینی علوم کے علاوہ مروجہ علوم میں بھی ممتاز درجہ رکھتے تھے کتابت میں جسم عرب تقریبا پوری طرح آشنا تھے امیر محاویہ کو محارت حاصل تھی اور اسی وصف کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاص کاتب مقرر فرمایا تھا آپ شاعری اور خطابت میں بھی جگتہ اور منفرد تھے آپ نے بقاعدہ تاریخ کی بنیاد ڈالی اور تدوین تاریخ کے لئے ایک با خبر عالم عبید بن شریعہ کو مقرر کیا ان رسمی علوم کے علاوہ امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کے صحیفہ کمال کا سب سے روشن باب آپ کی فطری سیاست اور دانشوری ہیں تمام محدثین انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا سیاست دان اور رہنما مانتے تھے دعا نبوی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن اخلاق سے پور تھا بردباد، ضبط و تحمل، فیاضی و سخاوت، خوف خدا اور آخرت کو مکمل یاد رکھتے تھے آخری عمر میں بیماری کے سبب اپنے بیٹے کو خلافت سونپی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو